اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر ستنا فروری سے پنجاب کے چھتیس ازلاب میں خصوصی انصداد پولیو مہم کا آغاز دو کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے وزیر علیہ نے ہدایت دی ہیں کہ ہائی ریسک ازلاب پر خصوصی توجہ دی جائے محکمہ صحت اور ظل انتظامیہ انصداد پولیو کے لیے وضع کردہ پلائن پر سو فصد عمل درامت یقینی بنائیں انصداد پولیو مہم کے وضع کردہ پلائن پر عمل درامت میں کتاہی یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کروں گا ایمرجنسی ہلپ لائن پکار ون فائی پنجاب کے بعد سندھ میں بھی متعارف کرانے کا منصوبہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی ہلپ لائن ایمرجنسی پکار ون فائی کی بہترین پرفارمنس کی دوسرے صوبوں میں بھی پذیر آئی سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا پنجاب سٹیڈیم کا دورہ لاہور میں ہونے والے کبنڈی میچز کی سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور میں بین القوامی کھیلوں کے فروغ کے لیے پور عظم ہیں صدر ڈویجن لاہور نے چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوے سفرات کو گرفتار کر لیا ملزمان سے ناجائز اسلحہ، موٹر سائیکلز اور برکی سامان برامت مقدمہ درج دنیا کے چوبیس ممالک سے آئے ہوئے تیس سفارتکاروں کے وفت کا سپیشل انیشریٹری پولیس ٹیشن کینٹ سیالکورٹ کا دورہ سفارتکاروں کا وفت منسٹری آف فورن افیرز کے ساتھ ایکسچینج پروگرام کے تہہ چار ہفتے کے لیے پاکستان کے دورے پر ہے لاہور کے میڈیا نمائن دگان کا پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی کا دورہ چیف اپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان اور چیف ایڈیمنسٹریشن آفیسر کامران خان نے پکار ون فائی پولیس رینیفائیڈ این ریسپونس سینٹر بارے بریفنگ دی سڑک پر بے دھیانی سے گریز کریں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گفتگو سے پرہیز کریں دورانے ڈرائیونگ دھیان نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے حادثہ پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی کے کیمرو نے بے دھیانی کے سبب ہونے والا حادثہ اکس بند کر دیا لیسٹرک پولیس آفیسر ڈوبا ٹیکسنگ میں ہفتہ وار پریٹ کا انعقاد پریڈ میں زلہ پولیس ٹرافک پولیس لیڈی پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستوں نے حصہ لیا اس موقع پر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر بہار حسین بھٹی ڈی ایس پی کمالیا زفر ڈوگر بھی موجود تھے ڈی پیو وقار قریشی نے پریڈ کا معاینہ کیا اور اچھے ٹرن اوٹ پر دس پولیس ملازمین کو تعریفی سٹیفکیٹ کے احکامات دیئے ڈی پیو وقار قریشی کا کہنا تھا کہ پریڈ ہمیں ڈسپلن اور فیٹنس مہیا کرنے میں مدد دیتی ہے ستنہ فروری سے پنجاب کے چھتی سے زلا میں خصوصی انصداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا دورانے مہم دو کروڑ بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایات کے مطابق انصداد پولیو مہم میں منتخم نمائندوں اور نمبرداروں کی شمولیہ ضروری ہے پولیو کیسز والے زلا میں انتظامیہ کو موصل انداز میں پولیو سے نمٹنا ہوگا وزیر علیہ پنجاب کا کہنا ہے کہ انصداد پولیو مہم کے وضع کردہ پلائن پر عمل درامت میں کتاہی یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کروں گا باقاعدہ میٹنگز نہ کرنے والے ڈی پی کمیشنرز کی جواب تلبی ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر بچوں کے انصداد پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنایا جائے انصداد پولیو کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ہر ماہ خود جائزہ لوں گا اس اجلاس میں صوبہ وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد، مراد راس، فیاض الحسن چوہان، رکنے صوبہ اسمبلی مسرد جمشید شیما چیف سیکریٹری کمیشنر لاہورڈ ویجن، پرنسیپل سیکریٹری وزیر علیہ، متلکہ محکموں کے سیکریٹریز، ورلڈ ہیلتھ اورگنزیشن اور یونیسیف کے نمائندگان اور متلکہ حکام نے شرکت کی ایمرجنسی ہلپ لائن پکار ون فائف پنجاب کے بعد سندھ میں بھی متعارف کرانے کا منصوبہ زیر غور پنجاب سیف سیٹس آتھورٹی کی ہلپ لائن ایمرجنسی پکار ون فائف کو بہترین پرفارمس پر دوسرے صوبوں میں بھی پذیرائی ملی ہے پنجاب میں دوہزار تیرہ میں پکار ون فائف کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا کہا تھا جس سے قانون نافذ کرنے والوں کی پولیسنگ اور صلاحیت میں اضافہ ہوا اور قانون کی حکمرانی نظام انصاف تک رسائی اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں بہتری آئی ہے آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمیڈنے کے لیے پکار ون فائف کا سسٹم سندھ میں بھی جلد متعارف کرایا جائے گا اور اس حوالے سے پنجاب پولیس کے تعاون کے لیے آل افسران سے ملاقاتیں جاری ہیں یہ تھی اب تک کی نیوز مزید اپ ڈیٹس اور خبونوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv